ویلکم بیک پریورز ہم اپنے پرگرام کو وہی سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو چھوڑ کے گئے تھے ہم آپ کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ انفرمیشن عمرے سے ریلیٹڈ شیئر کر رہے تھے میں چاہوں گی ہم تھوڑی بات اقبال صاحب سے بھی کریں انہوں نے نہ صرف عمرے کیے ہیں کافی بلکہ وہ بہت دفعہ حج کی سعادت بھی انہیں نصیب ہوئی ہے تو ان سے بات کرنے میں ہمیں پتا چلے گا اب حج آنے والا ہے کہ وہ کونسے پرکوشنز ہیں جس کے اوپر ہم ہمیں لے کے جانے چاہیے ہیں یا ہمیں گیرفل رہنا چاہیے ہیں اقبال صاحب آپ ہمارے بیورز کو پلیز بتائیے کہ آپ کا حج کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور حج کا ٹائم سپیشلی اتنا رش کا ٹائم ہوتا ہے اب تو خیر ہر سال کے حساب سے کافی آسانی ہوں گی کہ وہ کونسے پوائنٹ ہے جو آپ چاہتے ہیں جن کے اوپر ہماری نظر رہے کہ آپ جب اس پرفارمنس اپنی ریلیجس ڈیوٹی کے لے جا رہے ہیں تو آپ یہ پرکوشنز ضرور لے لیں دیکھیں نجازہ پریکوشنز کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے عمرے پہ آپ جا رہے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ نے بتایا ابھی کہ ہم رہائش کا بھی انتظام اچھی طرح سے کرتے ہیں قریب کرتے ہیں ٹرانسپورڈ کا بھی انتظام صحیح ہوتا ہے تو آج تک تو کوئی ایسی تکلیف ہوئی نہیں جب سے آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے سہودہ یا حاصل کی ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہا جو کچھ آپ اناؤنس کرتے ہیں اس کے پرائیس وہ ہی ہوتے ہیں دیکھیں مختلف ایجنسیز جو ہیں مختلف پیکیج کا مختلف پرائیس اناؤنس کرتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سترہ سے یہ تیس سالوں سے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ ہم سے سوال کریں آپ کچھ بتائیں گے سلسلے میں بلکل بلکل ضرور آپ نے بہت اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہم لوگ یہ ہے پرائیس ہم نے کبھی اناؤنس نہیں کیا کیونکہ پرائیس آپ جو پرائیس اناؤنس کرتے ہیں آپ ان کو کال کرے آپ کو 99% آپ کو وہ پرائیس کوئی نہیں دے گا ایکزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہا ہے آپ نے کسی نے 699 یا 799 کال کی آپ کو کال کرے وہ نے وہ تو سیس نہیں ہے اب تو 1199 یا 1299 یا 1399 ہم پرائیس اناؤنس کرتے ہی نہیں ہے ہمارا تو سیدھے سیدھا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کا بجٹ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کتنا ہے اور آپ کے ممبر کتنا ہے فیملی کتنا ہے اس حساب سے ہم آپ کو پیکیج بنا کے اور آپ کے حساب سے اچھا سے اچھا بیس سے بیس کر کے دیتے ہیں اور جو سوال میری بھا بھی نہیں کیا کہ حج کا مطالق حج بلکل بہت ٹف جوب ہے یہ سالہ سال سے اب ماشاءاللہ کافی آسانی پیدا ہو گئی ہے اور ملینز آف لوگ جہے وہ حج پہ جاتے ہیں اور اب امریکہ سے بھی کافی بہت کافی کراؤڈ جہے وہ حج پہ انہوں نے جانا شروع کر دیا ہے اور تین چار کتنی مہتر پیکیجیز ہیں حج کے آپ کے بجٹ کے حساب سے اور اس میں جہے وہ آپ کو سال سے بہت کافی جاتے ہیں اور آپ کو سعودیہ اور وہاں پر منیمیم ہمارا جو پیکیج ہوتا ہے وہ سیسٹین ڈیس کا اور سیونٹین ڈیس کا ہوتا ہے اقبال صاحب ہم کچھ پچر شیئر کر رہے ہیں ہم نے لاس پروگرام میں بھی اپنی بہت پیاری دوست ہیں جنہوں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے اور کافی اچھے سے ہمیں اس بات کا ویجن کچھ پچر دیکھ کے مل سکا کہ کس طرح سے بچوں کے ساتھ آپ عمرے اور حج کے لئے جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے وہاں لوگ جو ہیں پرفارم کرتے ہیں میرا اقبال صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ حج کے ٹائم پہ آپ لاس ٹائم کب گئے اور کسیئر میں گئے آپ اور آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا اس کے اوپر تھوڑی سی بات کا میں چند سال پہلے گیا تھا اور اس میں جو پرابلم ہوا تھا کیونکہ رش بہت ہوتا اور اس میں آپ کو ہر چیز کے خیال رکھنا پڑتا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ڈاکومنٹس وغیرہ جو ہیں واقعی اس کی کافیہ ہمیں رکھنی چاہیے ہر چیز کو سوال کے آپ کو فون کھو جائے آپ کی کوئی آپ کراولنگ کے اندر آپ کے پریکوشنز ہونے بہت ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن ضروری ہیں پڑے جی جی بلکل صحیح کہہ رہی ہیں ہمیں ہر چیز ہر ڈاکومنٹ کی کافی رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں جگہ مل جائے ہم وہی رہے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بلکل آگے جانے کی بعض اوقات بچے بچھڑ جاتے ہیں یا وائف بچھڑ جاتی ہیں اس میں بھی مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکل آپ نے بہت سا بڑے اچھی بات کی میں نے کسی کا ایکسپیڈینس یہ سنا تھا کہ وہاں پہ کافی سارے لوگ جو ویلچیر کے اوپر ہوتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں خاص کر ہمارے بزرگ کہ وہ خانہ کعبہ سے قریب اپنا تواف کر سکیں اور اس کی بڑی رسپیکٹ ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ سیج میں اتنی تقریف کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی کبھی یہ سیچویشن بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے فیملی میمبر کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ نے کسی اور کو یہ رسپونسیبیلٹی دی ہے تو وہ جن کا میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ صاحب جو تھے جن کے انہوں نے لے کے جانا تھا ویلچیر پہ اور انہوں نے تواف کرایا اور وہ جا کے سو گئے تو جس ٹائم پہ انہوں نے ملنا تھا اس ٹائم پہ وہ مل نہیں سکے تو بہت مشکل ہوتا ہے واپس ملنا دوبارہ اس گروپ سے اور پلس ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اتنے دل ان کا اور وہ جگہ اور اپنی فیملی سے الگ ہو جانا بہت ہی ڈیفکلٹ ہوتا ہے ہے تو بہت مائنر سی بات سننے میں لگے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بات کی کیئر ہونی چاہیے خاص کر جب آپ بزرگوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ ان کے کوشش کریں یا اگر وہ آگے جانا چاہیں تو ان کے ساتھ ہی رہیں کسی اور کو یہ رسپونسیبیلٹی نہ دیں اور آپ ایک بہت میجر مسئلے سے بت سکتے ہیں ٹائم جو کہ آپ کا عبادت میں گزرنے والا ہے وہ کسی کو ڈھونڈنے میں گزر جائے گا تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے جس کے ایک پرسنل ایکسپینینس سے شیئر کیا جا سکتا ہے شباز آپ پیکج کے بارے میں کچھ ہمارے اور عمرے کی ڈیٹیل کے بارے میں بتاؤ گے جی میں نے لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بدایا تھا کہ ہمارے بات پیکجز جہے وہ ابھی بہت تیزیس جا رہے ہیں اور نیکس ویک جہے وہ سپریم بریک ہیں تو میں کافی بیزی رہا ہوں یہ پورا ویک اور لاسٹ ویک بھی کافی بیزی رہا اور بہت تیزیس ہے کیونکہ فائنڈ آٹ کرنا فیئر کیونکہ ٹیکٹ جہے وہ بہت مہنگے سپریم بریک میں جہے مور دن ایٹین ہنڈی ڈورو ٹو تھاگن کریب ہیں فائنڈ آٹ کرنا کہ چیپیس فیئر آپ کو مل جائے اور آپ کو پیکجز کرنا چاہے وہ ایڈیس ہو جائے تو میں تو آپ لوگ سے یہ بولتا ہوں آپ پلیز پلان کریں اور جلدی سے جلدی جہے آپ کال کر کے ہم کو جہے آپ سے ایڈوائیس لی دیا شباز لوگوں کو ذرا ایک آئیڈیا دو کہ آپ کی پلاننگ کے ساتھ آپ کتنے پیسے بچا سکتے جب ہائی سیزن ہوتے اور اس ٹائم پر پلان کرنے سے آپ کتنا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے جیہا لیس پہ لیس پہ لیس پہ پاگر آپ لیں گے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے شاہٹ ٹائم ہے آپ کے پاس اور سیڈ نہیں ملیں گے تو میرا یہ خیال ہے آپ کو ٹوٹی فور ٹوٹی فائنڈ آرور آپ کو پر پر پرسن آپ کو پڑے گا لیکن آپ پلان کریں گے یہی پیکج آپ کو سیوینٹین ہنڈر اور ایٹین ہنڈر کبیٹوین آپ کو یہ پیکج پڑے گا تو تو گیا آپ کو تو آپ اگر آپ پی پلان کریں گے آپ تو آپ کو ٹرن ڈالر جو آپ بچا لیں گے آپ اور لاس موینن پر اگر آپ بولیں گے کہ آپ نے اسی پیریٹ میں جانا ہے آپ نے جو سپریم بریک کا ہے تو پھر اس کا نظر لاس موینن پر آپ کو ٹکٹ کی کاؤز ہوتل جو ہے وہ ہم آپ کو ایجز کر دیں کسی نہ کسی ہوتل میں آپ کو اچھے سے اچھے ہوتل میں اور سستے ہوتل میں ہم دلوا دیں گے لیکن ٹکٹ کی کاؤز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جو مور دن ایٹین ہے یعنی ہائی سیزن سے بھی زیادہ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے اس پیریٹ کا کو تو آپ کے خیال میں کتے دن پہلے ہمیں ریزوریشن کر رہا نہیں چاہیے سپریم بریک جو مارچ میں آتا یہ تو آپ لوگوں نے پلاننگ جو ہے جینوری میں کل لینی ہے جینوری کے اندہ یہ ڈیسمبر میں اپنے سپریم بریک کی پلاننگ کر لینی ہے کیوں ذران فلائٹے اوپن ہوتی ہیں اور اتنا رج بھی نہیں ہوتا پھر لوگ جو آپ کو سستے ٹکٹ مل جاتے ہیں لیس دن تھاؤزن ڈالر کے ابھی دیکھی آپ ایٹین ہنڈیڈ پلس کے ٹکٹ مل رہے ہیں ابھی رائٹ نو اور اس طرح اگر آپ لیتے ہیں دو مہنے پہلے تین مہنے پہلے ٹکٹی کاؤز جو ہے آپ کو لیس دن تھاؤزن ڈالر کے ہو جاتی تو آپ کا پھر پیکش بلا کے چودہ پانتہ سوڈالر کا پکش ہوئی ہے وہ پیکش آنونس کر دوں کچھ اور آپ جا رہے ہیں جس ڈیٹ میں وہ پرائز اس کے ڈیفرنٹ ہو جائیں تو پھر آپ بولو کہ آپ نے ٹی وی پہ جو ہے وہ یہ پرائز بتائی تھی اور آپ ابھی آپ جو ہے میں رونگ بتا رہا ہے تو میں ایسا کام نہیں کرتے ہیں لوگ کہ جس طرح آپ کے ذہن کے انداز جو ہے وہ ہو کے بھی یہ دو نمبر کام کر رہے ہیں کہ پرائز بتایا کچھ اور جو ہے وہ تو لہٰذا آپ کے بجٹ کے حساب سے جو بھی آپ کا بجٹ ہے انشاءاللہ آپ اس پر ایڈرس کرنے کی کوشی کریں گے آپ کو کہ آپ میکسیمم جو ہے وہ انجوائی کر سکے اپنی ٹریپ کو فائنلیس کر سکے اور آپ کی جو ریائش ہے وہ بھی قریب ہی ہے ہرم سے ہم سارے ہوتل ہم قریب دیتے ہیں چاہے وہ تھری ایسٹار ہوتل ہو فور ایسٹار ہو یا فائی ایسٹار ہو ہم تو ٹرائے کرتے ہیں کہ آپ کو میکسیمم نیریس ہوں آپ حرم سے بالکل اور žeہ ہے ٹرائیسٹار ہے ٹرائیسٹار ہے ٹرائیسٹر ہے ٹرانسپورٹیشن تو ہماری جتنی جس جس کمپنی کا ہم کام کر رہے ہیں وہ کمپنی میں تمام ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر تو ہمارا لازپررم میں جتنی تحریف سادھیاں نہیں کی ہے کہ واقعی میرا دل تو بہت خوش ہو گیا بلکہ بہت مطمئن ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میرین ہمیں دو گاڑیوں کے ضرورت نہیں تھی پھر بھی ہمارا بس دو گاڑیاں تھی اور ٹائم اگر ٹائم پہ بندہ آپ کا موجود نہیں ہے تو آپ اگر پنچول نہیں ہے ٹائم کے خاص کر جب آپ کے یہ پیکچ سے ریلیٹر چیزیں ہیں تو آپ بہت زیادہ پرابلم میں آتے ہیں ان چیزوں کو فوکس کریں ہمارے ہاں تھوڑا سا اس بات کیپریکارن ٹراول اس بات کو امپورٹن سمجھ دیئے کہ صرف اگر آپ سال کے شروع میں ہی اپنی پلاننگ کر لیں ہمیں پتہ ہے ہماری چھٹیاں کن کن منٹس میں آنے والی ہیں ہم اگر بزنس ریلیٹر ٹراول نہیں کر رہے تو یہ ہمارے ہمیں اوپن دی پتہ ہے کہ جون جولائی آگست یہ ہمارا چھٹی کا ٹائم ہے یہ ہمارا سپرنگ ٹائم ہے یہ ہمارا کرسمس ٹائم ہے یقین جانے آپ اپنے ہزاروں ڈالر بچا سکتے ہیں اگر آپ کی پلاننگ کچھ مہینے پہلے سکس منت پہلے پراپر طریقے سے ہو جائے اور آپ اس کو صرف سوچیں نہیں بلکہ اپنے ٹراول ایجنٹ کیپریکون کو کیپریکون ٹراول سے کو کال کریں اور ان کو بولیں کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لئے وہ بہترین فیر جب جیسے ہی آپ کی نیڈ انہیں پتہ ہوگی کہ آپ نے کن جگہوں پر ٹراول کرنا ہے آپ کا ایجنٹ آپ کو کال کرے ابھی رائی ٹائم ہے رمضان کے لیے رمضان کے لیے تو آپ نے صرف اپنی نیڈ بتانی ہے کمپنی کو کہ آپ کن منز میں کہاں جانا چاہتے ہیں آپ کے لئے بہتر فیر نکالنا آپ کے لئے آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے اس پیکج کو ڈیوالپ کرنا یہ کمپنی کا کام ہے یہاں پہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس میں چالنج کریں ہم آپ کے لئے بہترین پیکج نکال کے لائیں گے اور آپ کو آپ کی ٹراولنگ کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے شباز ہم تھوڑا سا اس بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں آپ ہم نے ابھی جیسے کا کہ رمضان آنے والا ہے ہم تو یہ تو بالکل کریب ہیں جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ بس ابھی فورا اس کے اوپر کام شروع کر جائے جئے یہ رمضان میں اپ میں آ لاز پروگام میں میں نے کہا تھا کہ رمضان کے لئے بیس ٹائم میں آپ کو اور یہ تھوڑا تھا لیٹ ہو گیا لیکن آبی بھی نوٹ بیٹ آپ نہ دور نہیں کہے آپ آبی دو مینا باقی رمضان میں انہی منت آف فرس ویک آف می میں جھے وہ رمضان ہے اور فرس اشرا سیکنڈ اشرا اور تھرڈ اشرا تو ہر اشرا کے پرائسیز جائے ڈیفرینڈ ہے فرس اشرا تھوڑا سستا ہے سیکنڈ اشرا بھی تھوڑا سستا ہے لیکن تھرڈ اشرا جائے وہ کافی ایکسپنسیف ہوتا ہے ٹوکی بارڈ آن فائف اشٹر ہوتل اور فور اشٹر ہوتل کے اندر تو آپ اگر اپنے پلاننگ کی ہے لاس اشرا میں کہ آپ لاس اشرا میں وہاں پرفارم کریں اس کے بعد اپنی کنٹری جائیں پاکستان انڈیا بنگلدیج جائیں تو اس میں بھی ہمارے پر سپیشل پرائسیز ہیں عمرے کے ساتھ اور بہت سو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ستائیسویں شب وہاں گزار ہیں سعودیہ کے اندر مکہ میں یا مدینہ میں اس کے بعد پاکستان چلے جائیں اید جو پاکستان میں کرے وہ یہ تائمی جو دو دن تین دن کا اس میں ہر کوئی جانا چاہتا ہے کہ وہ ستائیسویں شب اس نے وہاں گزاری اٹھائیسویں شب پاکستان میں گزارے وہ یا انڈیا میں گزارے وہ اس کے لئے بہت لیمیٹی آپ کی ہوگی ہوتی تو آپ نے ایس طور پاسیبول اگر آپ نے پلاننگ کریے اور آپی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح اویل کرنا چاہتے تو آپ کو اٹھلیس دو مینے تین مینے پہلے پلان کر لینا چاہیے آپ نے اس پیکش اس طرح کیا کہ آپ کو پوائنٹر آپ کے باس لیمیٹیٹ آپ کے باس پیریڈیز ہیں اور ہر کوئی ٹراؤل کرنا چاہتا ہے بلکل ہر کوئی ٹراؤل کرنا چاہتا ہے کہ ہم ستہائیسو شب گزارا اور اٹھائیسو شب ہم پاکستان میں کریں اور تاکہ ہم رمضان کے صحیح تاگراتیں گزار لیں اس کے بعد پاکستان میں جائے کہ عید کریں اور عید کو انجوائے کریں اب بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں یہاں پہ یوسٹن کے بہت ساری فاملیز کیسے جانتی ہوں بہت ریلیجس فاملیز ہیں جو اس بات کو کافی ار سے پہلے پلان کر لیتے ہیں اب وہ بہتر طریقے سے اس چیز کے اوپر ان کا پلان ہونے کی وجہ سے بہتر طریقے سے اپنے چھٹی کو یا عمرے کو یا آپ کہہ لیں رمضان کے ٹائم میں اپنے بہتر طریقے سے اس کو اویل کر سکتے ہیں یہی بات ہم کمپنی کی طرف سے آپ سے چاہ رہے ہیں اقبال صاحب آپ کچھ اور ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں نے شہباز صاحب سے سنا کہ ٹونٹی فور آر سرویس یہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ جو سرویس آپ پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں نارمل فیرز وغیرہ کا سارا کچھ وہ کر رہے ہیں آپ ایبرجنسی پہ جیسے باز اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے دیکھیں ٹونٹی فور سیون جیسے سرویس کے مطلب سرویس اس میں سب کچھ آ جاتا ہے چاہے وہ آپ یہاں پر ہوں ایمرجنسی کا مطلب ایمرجنسی یہ نو کہ آپ نے جانا ہے ایک میلے بعد رات کے گیارہ بجے بجے فون کر رہے ہیں کہ شہباز صاحب مجھے فیر بتاتے ہیں تو یہ تو زیادتی ہو جائے گی شہباز سوری ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا میں نہیں چاہ رہے کہ جو ہم دیل لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ہم اس کو بھی میس آؤٹ کر دیں کیپرکون چاہتی ہے کیپرکون ٹراول کی پوری کوشش ہے کہ اپنے چتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہیں ان کے لئے ایک ایسی ڈیل لائی جائے جہاں پہ جو اگر نہیں بھی جا سکتا وہ بھی امرے کے لئے یا دنیا میں کہیں بھی جانا جاتا ہے ہمیں ٹرکیش ایرلائن نے بہت ہلپ کی ہے ہمیں کافی ان کی طرف سے ٹکٹس ملے ہیں ہمیں باقی ایرلائنز بھی بہت ہلپ کرتی رہتی ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک ریفل ٹکٹ ہم نے رکھا ہے جو ہم انشاءاللہ میں میں اس کا ڈراؤ کرنے والے ہیں ایک ہم امرے کا ٹکٹ اور ڈومیسٹک ٹکٹ اپنے کسٹمرز کو دے چکے ہیں آپ ہمارے کسٹمر ہیں آپ ضرور اس ریفل میں شامل ہوں اور اپنا نمبر اور اپنی انفرمیشن ہمارے ساتھ پاس چھوڑ کے جائیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ لکی ون آپ ہو اور ایک اور پروگرام کے ساتھ اگلے ہفتے پھر آپ سے مرنے والے ہیں اپنا اور اپنے اردگرد کا خیال رکھیں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے